موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت میرے تیرے لجپالہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کو لوں سنیاں کے پنجا نمازہ تو فاملیاں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ بانے کے ہاتھ جوڑ کرتی تھی اے لجپالہ کا اے محمد مصطفیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں انہوں کا دے اندر زندگی گزار کے آیاں وہاں بڑے ہٹ درم لوگ نے انہا پجا نہیں جے پڑھ لیاں اے پجا نمازہ پڑھن والے نہیں جے بڑے نشکرے لوگ جے اس وقت جاؤ حلا بے لائے جاؤ کم کرا کے آ جاؤ جاؤ کم کرا کے آ جاؤ اللہ آہو اکمر قبیرہ میرے کریمہ کا پھر رب دیبار کتے گئے پنجی کٹ گئی یہاں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لائے جہاں پھر آپ نے کہا حضور پنتالیوی پڑھیاں زیادہ نے اور کم کرا لے آو المکسر میرے دو تو بار 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 میرے نبی واپس ہوں دے رہے اے تو تک کہ پنج نمازہ رہ گئیاں پنج نمازہ رہ گئیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لائے اے پنج نمازہ بھی پڑھیاں زیادہ آجے اے نا نہیں جے پڑھنیاں اے نا نہیں جے پڑھنیاں کسے نو دکان دی فکر ہوئے گی کسے نو کاروبان دی فکر ہوئے گی کسے نو پیسہ بٹورم دی فکر ہوئے گی اے دنیا دار اے نمازہ پڑھن والے اے نا پنج نمازہ نہیں جے پڑھنیاں حلوی بیلا جے گھٹ کرا لیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے میرے آقا دی خدمت عرض کی تھی میرے آقا دیاں کھتوا سوا گئے میرے آقا نے فرمایا میرے یار موسیٰ کتھے پجا سل پنج پنج گھٹ دیاں گئیاں پنج رہ گئیاں موسیٰ علیہ السلام میں نو ہی آقا دیاں کہ پنج آمان بچوں پنج بینہ رکھاں پنج بینہ لے کے جاں اس وقت دے میں پنج مطبارہ نہیں جاں گاں محصرین ایک رام لکھ دینے اللہ چاندہ دے اکو باراں پنج بیج سکنا سی دو گلالا سمجانیاں چاندہ سی پہلی کل کیڑی ہے رب اپنے کامل علم نا جانگ دا سی کچھ بند ایسے گوالگے کیڑے وسیلے دے کائل نیوالگے وسیلہ نیمن لگے او نانو تسنا چاندہ دی رب تسنا چاندہ سی اگر وسیلہ نیمن دے پھر پانجی کیوں پڑھ دے ہو پانجا پڑھ لے ہو کیونکہ پنتالی تجنب موسیٰ دے وسیلے نال خبیرہ نیمن لگے حضرت موسیٰ علی کی سرات و سلام دے وسیلے نال پنتالی گھٹیاں دے پانج رہ گئیاں پانج نمازہ رہ گئیاں اللہ اکبر قبیرہ دوسرا لکھ دینے مزیدہ نکتہ جلدے اللہ جاندا WiFi بار بار یار تیز یارت کریں بار بار یار یار موکھیں اللہ اکبر قبیرہ اے دن میرا اللہ اکبر قبیرہ مرے خضور چاندہ سندھ میں بار بار رب تیز یارت کروں میرا پروردیگار میں جاندا سی میں بار بار یار موکھاں تے پیرے باہو دی کلم اٹھیا فنانے دن میرا ایک چشن ماغو ہووے 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 تن میرا ایک چشن ماغو ہووے تیمہ مرشد دیکھے نرچا ماغو ہووے نو نو دے نو نو دے نو نو دے وچ لکھے لکھ چشن تے میں ایک کھولا ایک کجا ایک مرشد دہ مرشد دہ مرشد دہ مرشد دہ دیدار میرے مرشد دہ میرے کڑو مرشد دہ یوہ ایک بار کیا نیارتی زیارت کیتی او بیلیا پنج نمازہ جڑیا مصطفیٰ نو تو فاملیا پھر جو مصطفیٰ نے سوچیا سی کیتے فرشتے رکو اندر نے کیتے قیام اندر نے کیتے سجدیں اندر نے کیتے اتحیات اندر نے اللہ نے اوہ ساریاں چیزوں نماز دے اندر ڈال کے مصطفیٰ دے سینے تے اتاریاں اس امت دو طوفہ پیش کر دیتا سوڑے جاں تو چانا ہے ایس طریقے نہ میری بندگی کیتے جاوے اسی ساری نماز اوہ ساریاں عطاوہ فرشتیاں والیاں نماز دے رکھ کے دینو چندری امت دو نماز دیتا ہے اوہ ساریاں چیزوں نماز دے اندر اللہ نے داخل کر دیتا ہے ساری نماز دے اندر داخل کر دیتا ہے پھر اللہ نے فرمایا سوڑے یا اے نے سمجھیا جے پنجازان پنجرہ گئی آنے تے عجر گھٹ ہو جائے گا نا نا سونیاں سن اٹھواتی نہیں نہ پیارے اتنی محبتیں ایپل لیل دیا ظلفہ والیاں علم نشرا دے سینے والیاں مزاگ دیا نینہ والیاں حبیبہ تو اٹھا جیڑا غلام پنجرہ پڑے گا سواب پجاوانا دانگے سواب پجاوانا دانگے خدا دیزدی قسمیں کی روحانیت نواز دی کی مقامیں نوادہ تائد کے نیا نہ دولتی سے نہ دولتی سے نہ دنیا سے نہ گھر یا آباد کرنے سے آئے ہیں میرے نال کے پڑھو نہ دولتی سے نہ دنیا سے نہ گھر یا آباد کرنے سے اوہ تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے اللہ اکبر کبیرہ میں حبیبہ گیڑا پنجرہ پڑے گا سواب پجاوانا دانگے سواب پجاوانا دانگے اوہ کی مقام نواز دا کی فضیلت نواز دی ایک دن حضرت جی برائیم نے رب دی بار کا تیروں کی ارض کیتی مولا اے پروردگارِ عالم میں نے تو ملک الملائکہ بنایا ہے زیاؤلوہ حظیم تو پڑھ رہے ہیں ارض کیتی مولا میں نے تو فرشتیاں دا سردار بنایا ہے تیرہ بڑا شکریہ ایک لاکھ چوی ہزار نبیان دا کاسد بنایا ہے تیرہ بڑا شکریہ سارے فرشتے میرے تحمہ تحد کی تینے تیرہ بڑا شکریہ میں نے چھے سو پرانہ دا مالک بڑھایا ہے تیرہ بڑا شکریہ یا اللہ میں نے اتنی بڑی جسامت عطا کی دیا تیرہ بڑا شکریہ حبیب جیسا حبیب عطا کی تا ہی تیرہ بڑا شکریہ مولا اے پروردگارِ عالم میری ساری بناوت بڑی سونی ہے میرے پر بڑے سونے نے میری قد و کامت بڑی سونی ہے میرے ہوت کفوری والے نے کفوری تے ہوت بنائے دی تیرے حبیب دے قدم چمن والے ہوت بنائے دی یا اللہ تیرا بڑا شکریہ مولا کیا میرے تو بھی سونی کو چیز بنائی یا فرشتیاں بچے میرے تو بھی اعلیٰ چیز بنائی یا اللہ نے فرمایا میرے جبراغیر تو میرا محبوب فرشتہ ہے میرا پیارا فرشتہ ہے سارے فرشتے بڑے پیارے نے لیکن تینوں ملک الملائکہ دتاڑ پہنایا ہے ملک الملائکہ دتاڑ تیرے سارو ترکھیا ہے نہیں نہیں تیرے تو سونہ فرشتہ میں نہیں پیدا کیتا سارے فرشتے بڑے سونے نے لیکن تیرے نالو سونہ کوئی نہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی تھی مولا تیرا شکر آدھا کرنا چاہنا تیرا شکر آدھا کرنا چاہنا جنابے جبرائیل کھڑے ہو گئے نماز دور کا شروع کی تھی دی ہزار سال کئی روایتہ دے اندر تری ہزار سال ایک رکھتے قیام کیتا تھے دوسری رکھتے انہ سال قیام کیتا قیام کیتا تے قیام کرن تو بعد حضرت جبرائیل میں پوچھے یا مولا میں تیرا شکر آدھا کر رہے آسا یا اللہ تیرا شکر آدھا کر رہے آسا کی دوے گا اللہ نے فرمایا میرے جبرائیل تیرے مصطفیٰ دی غلمی دیتی ہے حبیب دینوں کری دیتی ہے تینوں میں اپنے حبیب دینوں کری دیتی ہے لیکن جبرائیل بڑا تینوں میں مقام دیتے تو دو رکت پڑے نے میری بندگی دہا کادا کیتا ہی میرے شکر دہا کادا کیتا ہی تینوں بڑا میں مقام دا گا لیکن جبرائیل سنے لے ایسا زمان آئے گا میرا حبیب ہوئے گا حبیب تھی امت ہوئے گی اس امت تا جیڑا ایک بندہ میرے حبیب پنو کرتا گولا امت تھی جیڑا دو رکھتا نفل پڑے گا انہاں نفلہ دے اندر اوڈیاں گلدیاں بھی ہوگیا سجدہ صحاب بھی ہوئے گا دنیا دے خیال آگ دیو منگے میں فرض دی گل نہیں پیکر دے مسلمانا حالان نفل دی گل پیکر نہ باہو اللہ نے فرمایا جبرائیل جڑا میرے حبیب دمت دو نفل پڑے گا تیرے نہ لو زیادہ عجر و سواب آتا فرماوانگا تیرے نہ لو زیادہ عجر و سواب آتا فرماوانگا اور پھر میں انہوں جنت نعیم دانگا جنت نعیم انہوں دانگا عرض کی تیاللہ جنتاں تیرے ہیں اٹھنے میں جنت نعیم دی زیارت کرنا چاننا میں بیکھنا چاننا اللہ نے سمائے ٹھیک ہے بیکھ لے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جنت ایک روایت ہے جنت المابا ہے یاد رکھو جنت دا نام ایک ہے میں کئی دفعہ پہلے بھی دیسے ہیں جنت دے جڑے درجے نے اٹھنے جہنم دا نام ایک ہے جہنم دے درجے ستنے کنے نے درجے ستنے جنت دے کنے نے اٹھنے آئے آئے لیکن برزی مزیدی گلے ہوئے ہر جنت دے ہر دروازے تے نام لکھیں ہونگے باب السلات نمازیاں دا دروازہ باب السیام روزے رکھنا لیندہ دروازہ باب الزکاة زکاة دینا لیندہ دروازہ باب الحاجہ کرنا لیندہ دروازہ باب الصدقہ صدقہ کرنا لیندہ دروازہ یعنی جڑے بندے دنیا دے اندر جڑی شہدی کسرت کی تھی اللہ تعالیٰ جنت اندر اس دروازے راہ انہوں داخل فرمائے گا اس دروازے راہ انہوں داخل فرمائے گا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سفر شروع کیتا آپ کہنے نہیں کہ تری ہزار سال تک اٹھ دے رہے پر کھول دے سن پنچ سو سال دی مسابتہ ہو جاندی سی بند کر دے سن پھر پنچ سو سال دی مسابتہ ہو جاندی سی تری ہزار سال حضرت جبرائیل اٹھ دے رہے اٹھ دے رہے آخر کار تھک کے بیٹھ کے جنت ختم نہیں ہوئی عرض کی تیاللہ جنت ادھیکت میں پھر ہی لئی ہوئے گی اللہ نے فرمایا اس جنت میں دس حصے بنائے نے حالان ایک حصہ بھی تم مکمل نہیں کر سکے اللہ اکبر جیڑا میں اپنے حبیب دی امتی عصنوں دینا جنہیں صرف دو نفل پڑے نے ہائے ہائے انتاظہ لگاؤ نفل پڑھنا لے دا یہ مقام میں تو جیڑا فرض پڑھ دا پہا جیڑا فرض پڑھ دا پہا ودا کی مقام ہوئے گا ودا کی درجہ ہوئے گا اللہ اکبر کبیرہ اے مقامیں کس وجہ تو ساڑیہ شکلہ جنگی آنے ساڑیہ کرتو تا جنگی آنے اگر اے نسبتا اے چیزا مل رہی آنے تو حضور دے قدمہ دے صدقے مل رہی آنے حضور دی نسبتی وجہ تو مل رہی آنے پہلی یہ امتا گناہ کر کسے دے متھے تے لکھ کرتے کسے دے سینے تے کسے دے دروازے تے صدقہ دیں صدقہ نہ قبول کیتا جاوے اگر آگ آسمان تو آکے اچھک لیا جائے تے ٹھیک ہے نہیں تو بندہ بدنام ہو جاندہ اسی تیرا مال ہی ٹھیک نہیں جنہا اللہ نے قبول نہیں کیتا اسی صدقے کھائیے بھی تے کچھ نہ ہوئے صدقے نہیں ہوئی کھائیے بھی تے کچھ نہ ہوئے بلکہ اٹھا سواب ملے آہ لیکن جنہا صحاب سروت پندہ انہوں صدقہ نہیں لگتا کچھ جنہا سارفی نے جنہا کچھ لوک نے مخصوص جنہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اینا نو تسی اپنی خیرات دو مخصوص لوک نے برحال اے اس امتنو اجازہ سلے اندازہ لگاؤ میرے کریم تلجپال آقا دے غلاموں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو زرگفاری دینا جارے ہیں حضرت ابو زرگفاری رضی اللہ تعالیٰ نے دینا جارے ہیں تے خیزان دا موسم میں سردیاں دا تے انہوں پتا سردیاں دے موسم دے پتے پتے جارے موسم دے درختنا دے پتے بڑی تیزی نا چاڑ دے نے حضور نے ایک درخت تیانی نو پکڑے دے اس طرح ہلایا بڑی تیزی نا پتے چاڑنے شروع ہو گئے تے حضور نے فرمایا ابو زر جس طرح اے درخت دے پتے چاڑ رہے نے اسے ترہی میڑا جرا غلام نماز پانچ گانہ پڑ دا اللہ دے گناہ ہم اس طرح چاڑ چاڑ دے اس طرح ہوں دے گناہ ہمیں چاڑ جاندے نے میرے کریم تلج پالاکہ دے غلام حضرت عیسیٰ رہے کی صورت اسلام سمندر دے کنارے جارے نے اپنا حدیث شریف مجاہت مجالس دے اندر جارے نے تے وکھیا کہ ایک پرندہ جڑا اپنے آپنوں چکڑ دے اندر کیچڑ دے اندر لطپت کر دے پھر جاکا سمندر دے دوب کے لگاندہ پھر باہر آندہ پنچ دفعوں نے عمل کیتا عیسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ ایک ہی معاملہ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ فرمایا دراصل سمجھانا ہے چاہ رہا ہے میرے عیسیٰ کہ آخری زمانے دے اندر جڑی امت آئے گی میرے حبیب دی اللہ انہوں پنچ نمازیں عطا فرمائے گا جڑا انہوں دا غلام پنچ نمازیں پڑے گا لطپت گناہ ماں تو اکیائے گا اللہ تعالیٰ اشاعت و بعد گناہ ماں تو انج پاک کر دے گا جس طرح جی پیدا ہوئے لیکن اے صغیرہ گناہ نے یاد رکھو کبیرہ گناہ جنہی دے تک توبہ نہیں کرے گا معاف نہیں ہونے اے صغیرہ گناہ ماں دے گا حضور فرما دے انہیں ایک نماز تو دوسری نماز دے درمیان جیدے صغیرہ گناہ ہوئے انہوں دے انہیں معاف ہو جاندے انہیں وضو کرندے دوران جیدے اعزا کلوں صغیرہ گناہ موں کلوں ہتھاں کلوں پینا کلوں زبان کلوں گئے انہیں وضو کرندے دوران ہی چڑھ جاندے لیکن کبیرہ گناہ ماف نہیں ہوندے کبیرہ گناہ ماف نہیں ہوندے اس وقت سے دوستو نماز دی اہمیت کیے اور نماز چھڑندہ گناہ کتنا بڑھائے